ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو دوستو ڈیلی یونیورسٹی کی جو میریٹ بیس کورسز میں ایڈمیشن ہوتے ہیں اس کی پانچ کٹ آف ریلیس ہو گئی ہیں اب یہاں پر سسپینز بنا ہوا ہے کہ سکس کٹ آف لیسٹ آئے گی یا نہیں دوستو ایک بات تو یہاں پر کنفرم ہے کہ جو سکس کٹ آف لیسٹ ہے وہ آئے گی تو ضرور لیکن یہاں پر ایک چیز اور یہاں پر ڈاؤٹ آ رہا ہے کینریٹس کے مند میں کہ جو وہ کٹ آف لیسٹ ہے وہ صرف ریزرف کیلئے ہی آئے گی یا پھر انریزرف کیلئے آئے گی یہاں پر دوستو اگر ہم بات کریں اوفیشل اپ ڈیٹ کی تو جو اوفیشل میٹنگ ہیڈ ہوئی ہے ان کے جو ہیڈ ہیں تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو کٹ آف لیسٹ ہے اور ریزرف کیلئے کے لیے تو آنی ہی ہے لیکن کچھ سیٹس اب بھی ایسی ہیں جو شاید انریزرف میں بھی کھالی ہیں تو اس پر ایک بار کنفرم ہو جائے تو انریزرف کیلئے کی بھی سیٹس نکلیں گی ایک بار ہم ڈیو چلتے ہیں پڑھتے ہیں کیا ہے اوفیشل نیٹ نوٹس میں یہ آپ کا میں نوٹس کھول رہا ہے ڈیو سس کٹ آف 2019 to be released on this date تو اس کو ہم پڑھیں اگر یہاں پہ دے سکتے ہیں راجیو گفتہ ہیڈ ایڈ ایڈمیشن کمیٹی ڈیو سیڈ وی آر پروسیسنگ the data on the number of admission received under the fifth cut-off یعنی جو پہ پانچری cut-off تھی اس میں کتنے admission ہوا ہے اس کا data وہ process کر رہے ہیں تو اس کو کچھ دو دن لگ سکتے ہیں دو دن after which the next cut-off will be released اس کے بعد next cut-off list release ہو جائے گی the cut-off list depends upon the number of seats left vacant obviously جتنی سیڈ بچنیاں اس کو fill کرنے کے لیے ہی cut-off list declare کی جائے گی once we are done processing that we will also be clear if there are any seats left in the unreserved category else یعنی unreserved category میں بھی کوئی seat بچتی ہے یا نہیں وہ بھی clear ہو جائے گا do you organize special admission drive اب یہ special admission drive ہوتا کیا ہے اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ جو candidate reserve category سے belong کرتے ہیں یہ ان کے لیے special admission drive conduct کرتے ہیں do ہوں اچھا during the drive left out cases including students who are not able to pay fees اور who missed their chance یعنی دوستو جدی آپ کا first second third fourth یا کسی بھی list میں admission ہو رہا تھا لیکن آپ cut-off cut-off کے جو admission نے وہ ختم ہونے کے بعد آپ کو پتا لگا کہ میرا admission یہاں پر ہو رہا تھا تو میں آپ پر admission نہیں لے پایا تو ان کے لیے دوبارہ یہاں پر مہتا ہے یا پھر دوستو جنہوں نے admission لے لیے تا فیس پہ نہیں کر پیاتا ان کے لیے بھی دوبارہ یہاں پر مہتا ہے پھر یہاں پر بتایا گیا کہ اتنے لوگ resistor ہوا ہے AWS میں اتنے register ہوئے تو یہ تو خیرد ہے ہمیں ابھی نہیں پڑھنا تو کل ملا کر دوستو بات یہی ہے کہ جو cut-off list کو آئی گی official website پر ہی آئی گی ڈیو کی جیسے cut-off list آئی گی تو ہم آپ کو ویڈیو کو بتا دیں گے فیلال ابھی کے لیے آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو پسند آجیوں کی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ